موسیقی موسیقی وہ میرا موسیقی سنکر بہن سے پھوڑا نہیں ہوتا اور بابا جی نے تو ستیو لانے کا سنکر بلیا ہے بس سپرورتن کی آواز لگائی تو پریمیو احتیاسی طور پر ان کو کترا انتجار کرنا پڑے گا اے آپ کو سب بچھا جائے اور بابا جی نے اے بھی کہا تھا کہا بچہ آگے بھوش میں ایک ایسا کھیل کھیلوں گا ایسی لیلا کروں گا تم برمیت مت ہو جانا بلکہ بھجن کر کے میرا انتجار کرنا میری اس لیلا بھی مکھی بھروں بچیں گی انہی سے پرورتن ہو جائے گا پرورتن قریبوں سے اور جھوپریوں سے ہوگا دیکھئے کتنی بری بات ہے اور بابا جی نے ابھی کہا تو تم سب لوگ بھگ جاؤ پھر بھی پرورتن ہو جائے گا چاہے جمین گھج جائے آسمان پھڑ جائے لیکن بچہ پرورتن نشط ہوگا اتنے بری آواز جس مہا پھر اس کی اتنے بلپور وقت کیا یہ سب جھوپ تھا میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ سب جھوپ تھا کہا تھا بچہ میں پرورتن کرنے آیا ہوں پرورتن کر کے ہی جاؤں گا کوئی مہاری کارن ہم کو پھرورتن سے روک نہیں سکتا نہ میرا کام کوئی کر سکتا ہے نہ ہم کو اپنے کام سے کوئی روک سکتا ہے ایسی بلندی آواز ارے پسو پسو کی آواز پہچان دیتا پچھی پچھی کی بولی پہچان دیتا اگر تم سچے سس تھے تو اپنے گروہ کی بولی آواز کو نہیں پہچان پائیا کہ کیا کرنے آیا ہے کس کے لیے آیا ہے کس کام کے لیے آیا ہے یہ سب تمہیں اپنے مدنجر رکھنا چاہیے تھا تو تمہیں سنکھوں میں کوئی نہیں پھا سکتا کوئی نہیں جان سکتا کوئی کے نام میں کچھ نہیں میں نے لیلا سنکھا بھی پیدا کرتی ہے اور لیلا بھٹو پھرکشہ بھی لیتا دو 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 دیجے جو میگنات نے ستی بار مانا اور لچول مرشیت ہوگے جمین پہ گر گئے بھروس ہوگئے اور رام لیلا کرنے لگی بٹ کے پیر کے نیچے گئنے لگی یہ لیلا جرک کر کے جو ان کے ساتھ کول بھل بندر جولے تھے وہ سب سوچ چھوڑ کے بھگنے لگی ان کو سنکھا بھیلا ہو گئی کہہ رہے ہیں یہ بھگوان رگوان نہیں ہے ان میں کوئی سکتی طاقت نہیں یہ خودیر ہو رہے ہیں تو ہمارا سب کو کیا کام دے دیکھئے لیلا نے اسے ہم کا بھگا کر دیا سب بھگنے لگی لیکن پریمیو ہنمان ڈالی پر بیٹھا ہے تو سب نے بھگنے والوں نے کہا ہنمان سب چلے گے تم ابھی بیٹھے کہا دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں کیا موج مردی کیا لیلا ہے کیا کرسما کیا کھے ہے ارے یہ جا دے لیکن ہم بھت ہیں ہم مرید ہیں پھالوار ہیں ہم سیسے ہیں ہم سواکھ ہیں ہمارا تو کرتب ہے یہ گروہ کے آدیس کا پھالن کرنا اور اگریم آدیس کا انتجار کرنا یہ کہا اس نے حنمان لی کہ ہم اپنے اس تاراد گروہ کا انتجار کرنا پرنیے جب اتیاز بنات رہتا گا تو رام کے ساتھ جامت ننلی رنگوں سب جوڑے تھے لیکن پوڑا حنمان کی ہوتی کسی کی نہیں ہوتی یہ بھت ہے ارے سس بہت ہوتے ہیں بھت کوئی کوئی بنتا ہے بھت کی پہچان یعنی جو اپنے بھاو بیچاروں کی ساری سکتی کسی کے پرتی ارپر کر دیتا ہے اور سوپر میں بھی اپنے اس تاراد گروہ کے پرتی کوئی سنکہ سنگے نہیں ہوتا ہے پرنیوں اس کو کہتے ہیں بھت بھت تو سس میں پھرک بابا جی نے کہا بھی تھا کہ آگے بھنس میں میرے رتحات پر سسن کو سننے والوں کی سنکہ بچہ ہندوستان میں کروڑ ہوگی لیکن لینے والے کوئی ہجار پرنس رکھنے والے کوئی دو چار سے ہوں گی اور رکھ کر کے لگاتار بسواز کر اپنی منجیر پر چلنے والے اور پہنچنے والے کوئی بھرنے ہی ہوگی اے اصولی سارا ہے سب گروہ کے بچاروں آپ کے سامنے کھڑ کے رکھے جا رہے ہیں تاکہ جو بچارہ کن دنوں کا نام دنی اسے معلوم نہیں ہے اس کی بھی سمجھ بات ہے اچھی بات ہے ماننا نہ مانا ہی تو تمہارے پر میں مانا نہیں نہیں آیا ہوں کیونکہ میرا کوئی لوگ لارچ کا کام نہیں ہے موٹی بات سبھا لی گیا ہوں گرنانک دیو جی مہاراج سکھوں کے گروہ تھے جب ان کے چواری سو سس ہو گئے تو انہیں چنتہ ہو گئے کہ سسوں کی سنکھیں بہت بڑھ گئی دیکھیں ان میں سے بھرت کتنی ہے سسوں تو بہت ہو گئے لیکن بھرت کس نہیں ہے انہوں نے کہا کل میں ایک آلسک سندیز دوں گا بوری سنگھت آئے گی رات میں انہوں نے بکت کی پہچین کرنے کیلئے بینستہ بنا لی ایک جھوپڑی بنا دی اس میں ایک تربوز رکھا اور تنوار اور ایک بکرے کو بند کیا اور ایک بالٹی میں لاؤن گھول کی رکھ لیا جب سندگھت آئے گا جب سندگھت آئے گی کہا جب سندگھت آئے گا تو کہا ہم کو سر چاہیے سر جو آگے پہلا کھڑا تھا ارے اس نے کہا یہ تو میرا سو بھاگ ہے کہ سیس دیئے گھول ملے تو بھی سستا جال اگر میرے سر سے غلو خوص ہو جاتا ہے تو میرا سرین منو جیمن کا کلیان ہو جائے گا اور پھر سے اندر چلا گیا تو تلوار کو تربوز کو مارا تو کھچ کی آباج ہوئی پکرے کا کانو میٹھا تو اس نے میاں کی آباج کیا ایک لوٹا پانی لاران بالک ہویا اس کو پھیلا دیا باہر نکل کے آیا دیکھنے والے نے کہا اس کا تو کام ہو گیا دیکھنے والے نے کہا اس کا کام ہو گیا اس طرح سے پرمیوں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ پانچ پہنچے اندر جب چھٹے کا نمبر آیا تو بلونہ دیو جیر مالا نے کہا ہم کو سر چاہیے سر ایک گم بغدر مچ گئی اے دو تمہارے گم بغدر مچ گئی ایک گم بغدر مچ گئی تمہارے ہاتھوں بگر پریچھے کے بغدر مچ گئی وہاں تو پریچھے دی گئی تھی اور چاریس سو سستوں میں پہنیوں پانچ نکلیں تب ہی ان کے اتحاد میں لکھا پنچ پیارے ہمارے پانچے ہی پیارے رہ پائے چاریس سو سستے میں پانچ پیارے نکلیں گھر نواز جی کی اور تمہارے ہاتھ پیتالیس کروڑ میں کترے پیارے نکلیں کترے نکلیں تکیار کرو جرہاں اتحاد پر دستی ڈالیے تم کو اپنی سب سمجھنے آ جائے گی اور بابا جی نے بہت پہلے کہا تھا آگے میری سندت جب سیلاپ کا روک لے گی ایسے میری سندت مرے گی تو بچہ چھتنی ہوگی اور کتنی ہوگی اور اس پر بھی جو لوگ نہیں مانے تو قدرت چھتنی بھی کرے گی ایتیروں باتیں اور کیا کہا تھا کہا تھا میرے ایک تیر میں ہزاروں نشانے مطلب سمجھتے ہو کہ میرے ایک تیر مانوں گا ہزاروں نشانے وہ جائیں گے میں دیکھوں گا کون میرا آسک ہے کون میری گتی سمپتی دھن نورت جمین جا جات مان سممان کا آسک ہے کون میرا چیلہ ہے کون میرے چیلوں کا چیلہ ہے کون گرموک ہے کون منموک ہے کون سرسنگی ہے کون سرساری ہے کون بھجلونندی ہے کون بشیانندی ہے بابا جی نے کہا ہمیں اتنے ٹش رہا برمیو آج ہمارے تمہارے سب کچھے ٹھوڑے اپنے آب میں اتر کر دیکھو کہ گروہ کے پرتی تم کتنے بڑے آستھا مان ہو کتنا بسواس ہے کتنی سردہ کتنی آسکتی ہے اور کتنا گروہ سے پریم کرتے ہو اور کتنی گروہ پر قربانی تمہاری ہے سب کو اپنی اپنی پر اچھا کرنے پر موقع دیکھیں سب کو اس میں دعوان کو گروہ بیچار کرنا چاہیے تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہو کہاں کھڑا ہونا چاہیے ہم کو جبکہ بابا جی نے کیا کہا تھا کہ پچھوے راجنیتاؤں نے ہم کو بھلی بات آجما دیا ہے میرے بارے میں کوئی کیسی بھی سمسیہ تمہارے سامنے کھڑی کرے تم بسواس مت کرنا بچہ میں مجھے کوئی مار سکتا ہے میں مجھے کوئی دھوکا دے سکتا میں مجھے کوئی دھنوالت سامنوں سے کھڑی سکتا میں اپنا کام کرنے آیا ہوں کام کر کے ہی جاؤں گا یہ سب بچن آپ کے سامنے آپ نے کتنے بچنوں کو مانو ہے جانو ہے پہچانا ہے یہی تو پکر ہونی چاہیے تھے سہسنگ کا مطلب سننے کا نہیں ہے سہسنگ مطلب کرنے کا کتھا وارتہ سنی جاتی ہے اور سہسنگ کیا جاتا تب ہی لکھا گیا کریئے نت سہسنگ پادہ سکل مکھائے پھر ایسا اوشر نہ ملے دلل و مرتن پھائے کہا نت ہر روز در روز پتلو سہسنگ کرو یہ اوشر مانو جیمن کا بار بار نہیں ملے گا ایک بار پرماتنوں نے چار خان چوراسی راک یونیوں میں جب بھٹا کر کے جیواتمہ اس مانو تن میں آئی ہے تب اس کو یہ اوثر دے دیا گیا اور کہا 83 لاکھ 99009900 یہ بھوکی ہے اور مانو یونی یوک کے لئے پرماتنہ نے دی ہے مانو شریر میں جب جیواتمہ آئے گی تب اس کو پرماتنہ سے ملنے کا پورا عدکار ہے کہ اور جتنے شریر ہیں کوئی چار تت کوئی تین تت کوئی دو تت کوئی اتت کا لیکن مانو شمندر یہ پنچ بھوکی تھری کوچو تتوں سے پرپو ہے اس میں پورا عدکار جیواتمہ کو پرماتنہ سے ملنے گا لیکن جیواتمہ کو جڑانے والے میرانے والے مہتنے ملنے چاہیے تب ہی کہا گرو کوئی خوچ کرو بھائی بین گروہا کوئی نہیں پائی بینہ گروہ کو یہاں پر کسی نے کچھ نہیں کر پایا بھگوان رام کا اتحاس بیسوامیتر بششت کے دورہ بنا ہوا اگر بیسوامیتر جی ان کو جنب پوری نہیں لے جاتے کوئی بھگوان نہیں کرتا ان کو گروہ بھگوان کی اپادی دلاتے ہیں گروہ کیاں بھگوان بنا جاتے ہیں اسی لئے جب بھگوان رام آئے ان کو بھیجا گیا کہا یہ ترلوکی نات چترلوکی نات مرتلوک میں آیا یہاں کا گیان ان کے پاس نہیں تھا تو ان کی کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا درم کی ستابنوں دشتوں کا سنگار اور بھگتوں کی مدد کر دینا جب یہاں آئے تو یہاں کا تو گیان ان کو تھا نہیں مرتلوک تو گیان لینے کے لیے کہاں گئے رام تیس مانس کیا بتا رہی آپ کو کبھی پڑھ سے وہ بیٹھ کی کہاں گئے تھی کہ گروہ گرہ پا نے گئے ربھول آئی اول پہتال بھگوان گروہ کے گھر گیا گروہ نہیں آیا کہ اپنیو جو کسی سے کچھ لینا ہوتا پرات کرنا ہوتا سیکھنا ہوتا تو کیسے ملتا ہے دینتا میں نمرتا میں یعنی مدتا اور بھی نمرتا میں جو سیلتا میں چریتر چریترتا میں اور نرمرتا میں ہی سستہ بلتی سستے ایسے نہیں بلتی سستہ تم تو اگر پانسل پریک کے آیا بھالا لگایا اب پہنچ گئے مطرہ مطرہ میں لگاتا میلا اور میلا میں بن گئے چیلہ آج میلا ختم چیلہ ختم کوئی گروہ کا چیلہ دکھائیں دے میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا سچ مطالا آپ بالوچھے دارو آپ لوگوں نے نام نام گروہ معراض سے لیا ہے یا کسی چیلے سے لیا ہے گروہ معراض سے ترے بھائی سچا ہی تجھے اور سے بولو یہ بھائی منڈر میں سب چھپڑا پیزہ میں سوچئے یہ پہ پہلے سب سمتر گواہی دیں گے آپ نے نام گان گروہ معراض سے لیا یا کسی چیلے سے لیا ہے گروہ معراض سے آپ کو ہاتھ گروہ معراض نے پکڑا یا کسی چیلے نے پکڑا ہے گروہ معراض نے آپ کی جیو آتما کو جگانے کا پرماتما سے ملانے کا نیتھا 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 پہچانے کا باغا یہ گروہ معراض نے کیا یا کسی چیلے میں کیا ہے گروہ معراض نے اور یہ کام کون کرے گا کون کرے گا کیونکہ بھائی نے پہلے ہی پہلے سنکر بتا دیا تھا تاکہ پرمیوں کو سنکر نہ ہو کہا تھا بچہ میں کریوں کو بھگاؤں گا سجیوں کو لاؤں گا سب کو نیا سرچہ رجی رٹی کی بیشتہ بھنا کے دوں گا سب کو ساکہ ہری ملاؤں گا سب کی جیو آتما پہ جگاؤں گا پرماتما سے ملاؤں گا اور اپنے نام جہادتر میں کھال کر ان جیو آتما کو ان کو اگھت ہو جاؤں گا میں تو پوچھ رہا ہوں وہ بھی آپ سے کچھ کہہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں اور آپ کو یہ سب کہنا پڑے گا اب سمجھ جیدہ نہیں رہ گیا بہت ہوا سمجھ اس لئے اس کو آپ سو دیجئے اور جو تمہاری اچھا ہو تو میں سب کو بلاتا ہوں ہمارے یہاں کوئی گھڑوان دی لے گا سب ایک ہی گروہ کے سیس ایک ہی پریوار ہے ٹھیک ہے پریوار میں کوئی سمجھ سے اچھی جاتی ہے کہ آج ہوں سمجھے کا سمجھان پریوار میں بیٹھ کے نہیں کیا جائے میں نے بڑا پریاس کیا آپ بھی پریاس پریتنس ہے پریاس رات آج بھی ہو سب کو بلاتا ہوں اور بھوچتا ہوں نہیں یہ تو کہے گروہ مارا جھوڑ بہلتے تھے جھوڑ بہل کے ہمیں سب کوئی کھٹا گیا اور بیٹھ میں جھوڑ بہل کے اور بھی نہ بتائے میرے کے چلی گئے تو یہ کہہ دی جینا آپ کی بات ماننے چاہے گی لیکن اتحاس کیا کہنا کیا کسی سنتمہ بھرس کے اتحاس میں ایسا ہے کہ جس نے کوئی سنکل پریتیگیاں کی اور سمجھان دیس کے لیے نہ کر پایا ہو اور بھی نہ کیے ہی بھی نہ بتائے جھوڑ بہل کے دھوکہ لے کے میرے کے میرے کے چلائے یا کسی گرو کا ریشی مونی یوگی مہنزیوں کا اوطاری سکتیوں کا کوئی ایسا دیا تمہارے پاس جس نے دیس سماج کی انتی اتحاس پرکتی کے لیے کوئی سنتمہ بھلیا ہو پرکتی کی ہو کوئی سنتمہ بھلیا ہو اور نہ پورا کر پایا ہو بھی نہ پورا کیے ہی بھیچ میں اور بھی نہ بتائے دھوکہ دیکھے مر کے چلائے دیا کوئی اتحاس تمہارے پاس ہے پھر تمہیں گرو کیلے کیسے دھوکہ کھا گیا پھر آپ کیسے سے پوچھ رہا ہوں آپ سے اور میں سب کا سمباند کرتا ہوں ہمارے ہاں کوئی چھوٹے بڑے کی بات ہے میں تو ہی سنتمہ بھلیا کرتا ہوں دیکھ رہا ہوں کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے نہ کوئی آمام سمباند کی بات اب یہ جب ہمارے دیس کے ایک مریادہ ہے سماج پریواروں کی کی چھوٹا بڑے کے پرچوتا ہے اور بڑا چھوٹے کوئی آسل بات دیتا ہے یہ مریادہ ہے یہ مان سمان پجاپے کی بات نہیں مریادہ کی بات ہے تو اس کو آپ قائم رکھیں اور ان بچنوں کو دیان رکھیں دادا جی کہا ہے کہ بچن اگر آپ نے سمال کے رکھا ہوتا تو یہ دیس سماج کے کلیان کی نہیں ہے ان کا پھروں کو اس وارثلوب لالج کسی طرح کھا نہیں تو آپ دیس سماج کے لیے پرمانت کے کارم سادھن بھرا سرین جو پرمانت سماج دیس اس طرح بھی تاتا ہے وہ پھروں سوارثلوب لالج کبھی نہیں لگتا یہ ہمیشہ آپ کو دیان میں رکھنا چاہیے تو جب یہ چیزیں کیونکہ بابا جی کا اندردی کا جو بیان ہے وہ سب سے انوکھا ہے اور ہم نے آپ نے پھچار بھی اس کا کیا ہے بابا جی نے کہا میں کون ساہت کرنے آیا ہوں کون سی اندردی ہے لے کے آیا ہوں کیا کہا تھا کہ دل میں ہمارے ایک درد ہے تمہارا اور سنتے تو جاوو اس دیسہ ہمارا ہم نے تمہارے لیے اجل سے رچائے اور گلی گلی میں کون پرچے بٹائے پھر بھی نہ مانو تو کیا تو اسی ہے ہمارا اور سنتے تو جاوو اس دیسہ ہمارا این دن میں ہمارے این درد ہے تمہارا اور سنتے تو جاوو اس دیسہ ہمارا جو کچھ کہا ہے وہ آئی ہے آگے اور جو کچھ کہوں گا وہ آئے گی آگے اللہ سرپ لہ سرپ کہ ہوگا نجارا اور سنتے تو جاوو اس دیسہ ہمارا دیکھیں انو کی آوازی ہے تمہارے ہیت کے لیے تمہارے کلیان کے لیے دیس سماج کے ہیت امیتی اتھان کے لیے جو ماں بھروس آیا اور اسی کو آپ نے سمجھ نہیں پایا یہ کہاں اسی کام کی آواز کرنے لگا انہوں نے بھائی آپ کو کیا کہا تھا کہ جو جو کم ہوں گا وہ تو ہرانا پڑے گا اس جھنڈے کے نیچے سب کو آنا پڑے گا کہا ہندوستان بچہ ایک دنیا سے اپنے جھنڈے کو پھیک کر تمہارے اس پربو پرماتنہ جے گردے نام کے جھنڈے کے نیچے سب آ جائے گا کیونکہ وہ جھنڈے اپنی سوارت لے اللہ نیجی مان سمان کے جھنڈے ہیں لیکن یہ جے گردے نام پربو پرماتنہ کا جھنڈہ یہ سب کرید کے لیے ہے دس ستمبر انیس سو ستاسی کو نوٹ کر دے رہی ہے سب تاریک ہے بھولا جی نے بھوم جوتک کی آدھار سلح یعنی گرام دے لکھا تحصیل کیسر گنجیرہ بہرہ ہی چھنے جب اس کی آدھار سلح رکھی تو کیا کہا تھا اے بھوم جوتکو اگر تم بسواز کے ساتھ اپنا بھوم جوتک اپنا بھوم جوتکو تو ہندوستان میں جیترے کالے نیلے پھلے ہرے لار جھنڈے یہ سپری جھنڈے کو پھیک کر ایک دن اگر تمہارے جھنڈے کی نیچے نہ آجائیں تو اس مامہ کو بھوم مک کہنا ہو یہ چھوٹی موٹی آباد تھی یہ گروہ کی اسل یہ ستہ تر چھوٹی موٹی ہے تو کیا تھا کہ جو جو کم ہوں گا وہ ستہ آنا پھرے گا اس جھنڈے کے نیچے سب کو آنا پھرے گا اوہ 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 سنتے تے جاؤ اوہ ہمارا کی دل میں ہمارے اتنا تو ہے تمہارا اوہ سنتے تے جاؤ سندے ساتھ ہمارا پھرے گا پھرے گا یہ گردے نام کس کا پھرے گا پھرے گا پھرے گا ہم یہ سدھور دیال کی امر باری اکھنڈوانی پرورتن کی باری جو سنہ سے پورے ہندوستان میں لگائی گئی اور آپ کو اس پر بیچار کر کے رکھنے چاہیئے تھا کہ اب تو کچھ نہیں ہوا ہے اگر گرد اٹھا ہو جائے گا تو سمنت سمات ہو جائے گا سنتوں پر کوئی blossoms نہیں کرے گا گروھو پر کی نہیں کرے گا گروھو کی مئنہ ہی سمات ہو جائے گی یہ intéressant آپ کو سمت تاری کے ساتھ پگڑ کر کر رکھنا چاہیئے تھا اگر گروہ جھوٹا ہو جائے تو کہ ہم سکچے لے سچے مانے جائے گی تمہیں کون سچے مانے گا تم نے اپنے لیے نہیں بیچار کر پایا کہ اگر گروہ جھوٹا سرد ہوگا تو ہم سب لوگ جھوٹے مانے جائے گی پاک جو بھی مہمہ دور و گریمہ ہے گروہ کی کامل اگر تم جے گردے نے مٹا تو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا کوئی پوچھے گا نہیں تب تو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے جس نے ایسا نام جگایا اور نام کا کام ہمیسا بینے نام کے کسی یوگ میں نہیں کام ہوا ستیوں میں ہری نام یوگیوں نے جگایا تو سمیہ کا کام کرا دیا گیا جب دعاپر میں رشیوں نے رام نام جگایا تو دھرم کی ساپنوں کرا دی گئی پرینیو دعاپر میں جب کشت نام جگایا گیا تو دھرم کی ساپنوں اور دوستوں کا سنہار گناتی لیکن کلیو میں سرپرتم کمیر داس آئے انہوں نے ساہب نام جگایا سنت محفر جس نام کو جگاتا ہے سودھ گرتا وہی نام سکتی کا بھننا ہوتا ہے اور جیواتنوں کو گھر جانے کا آدھار ہوتا ہے جب کمیر داس نے ساہب نام جگا لیا تب یہاں نام دان دینے سرو کیا سودھ گیان سی محراج نے رادہ سوامی نام جگا لیا تب نام دان دینے سرو کیا گرنانے دیو جی محراج میں وہے گرو نام جگایا تب جیو کو نام دان دینے سرو کیا اور سوامی ہی محراج نے جیو بھر جیو نام جگایا تب ہی وہ کوئی نام دان دینے سرو کیا یہ پرمان ہے سنت مت کا جو نام کو جگاتا ہے سودھ گرتا ہے نام دان دینے کا آدھکاری وہ ہی ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا یہ سنت مت کی یہ محنہ ہے اور آپ بھی اس سب کو دیان میں رکھنے چاہیے آپ کو یہ چیز ہے بابا جی جب بھگوان سنکر نے کہا کہ لوگ ہماری پوجہ کو بھون گئے ہیں سام مدیرہ مہنس ہم مار کا ڈھنسا چوری قتلے ہم نے چار کچار میں چلے گئے ہیں تو میں تو تان دونت کروں گا کاسی میں تان دونت بنا سلیلہ سنکر گئی بابا جی نے کہا نہیں ہمیں تھوڑا موقع دے دیجئے آپ تو بابا جی نے پچیس پروری انیس سو انیاسی کو کاسی کے دساسوں میں گھاڑ ریتی میں ساکیت مہا ادھ کر کے بھگوان سنکر کو خوش کر لیا جب سنکر جی خوش ہو گئے تو کہنے لگے یہ کاسی بیسو کی دھوری ہے تم بیسو کی دھوری پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ کلیوں میں کلیوں میں کلیوں جائے گا اور کلیوں میں سنکر آئے گا بھگوان سنکر نے کہا میں بھی مندیروں میں نہیں رہوں گا تو آپ میری پھوڑا پھوڑ گئے سو تو آپ کھڑا سر آپ کھڑا کر کے آتے جھوٹ شرک پر بیمانی کر کے پیدا کر کے پیڑے پتے سے خرید کر لاتے لیا جب میں یہاں سے نکل کر میں کمرا گفہ پہاڑوں میں جو گت ماتنا مالا پھڑا رہے میں ان سے کہوں نہ اٹھو اور جبوں مالاو کھڑانے کا سمیں نہیں ہے دھم چلا گیا بابا جے گردو جی مہارات کی ستیوں لینے کی تیاری میں سیوک کرو اور بھگوان سنکر نے کہا بچوں سے کہے تو بھگوان سنکر نے کہا پیمیہ یہ پچار کریگ جانے کا سجگ آنے کا بھگوان سنکر کے آدیس پر ہوا یہ ایسی مجھا گیا تو تم سمجھتے ہو اور اس سمیں آ گیا تھا کہ کاسی کے بھی سدھری پر کھڑے ہو کر بابا جی نے ایک بھن سماری بھی کی تھی جو انیس س انیاسی کے پریمی نام دانی ہوں گے وہ کاسی گئے ہوگے تو سمجھ جائیں گے بابا جی نے کہا تھا کہ اب کی بار ہم نے بھگوان سنکر کو کسی ترے منا لیا سمجھا لیا اگر تم لوگ ساکاری سزا چانی سچے ایماندار بھگت نہ من پائے تو یہ بھگوان سنکر کسی کی ماننے والے نہیں دے پھر تم یہ امت کے نام کو کسی نے بتایا نہیں تو تم نے بھگو سنو سنو تھی بابا جی اگر کی کیا پا تھا کہ جاگو جاگو دنیا والے یہ ستیوں گے آنے والا ہے اور ڈمڈم اڈمڈم ایمہ آگے کا یہ دبر بجھنے والا ہے مہا ستیاں دنیا بھر کی یہ مٹی میں مل جائے گی اور کوئے دھرمی ایمانہ کی تبوں اکل ٹھکانے آئے گی ایسا بھی سو بمبولے کا اتنے ہو دی والا ہے جاگو جاگو یہ دلیاں آلو اور ستیوں کی آدھی والا ہے مانوں کی کیا پیس چلے گی اندر تکے پھٹ جائے گا بابا جی نے کتنے پہلے کہا تھا پچیس فروری اندیس سو اندیسی کوئے بھوشتوانی کیے ان کی بھوشتوانی کو دوہزار بارہ میں قیدار مہترے پھول پرمارس کر کے سندھ کر دیا کہا تھا بچہ بادل پھٹے گا اُن بھومی کا نجارہ کیا ہوگا لاسے سر پریں گی اُٹھانے والے ملے لیار جوانہ بدلے گا سندھ والی امیٹ ہوتی ہے آ دیر امیر سویر ہو سکتی لیکن اندیر نہیں ہو سکتی ہے اُن کی بھومی سے دھونے کا مورد گھری تاریخ سب نشت ہے کہ مانوں کی کیا پیس چلے گی اندر تک اپھٹ جائے گا اور اُش دھارتی کا اس سارے آن میں اللہ سو سے اپھٹ جائے گا مان سہاری سرابیوں کی تب اکر ٹھکانے آئے گی اُو ایسا بھی سر ہی بم بھولے کا اتنہ جو ہو دی والے جاگو جاگو اُو اٹنیوں والے سب تیزم کے آدی وہ احلا ہے جاگو 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 راگو بھر میں اُو سمی کی چیز ہے سمی کی چیز کو سمی سے مان کر جو اپنا سمی سے کام بنا لیتا ہے اُو سمی کا بدیوان برتی کراتا ہے اُس کو بدیوان کہتے ہیں پر آپ پر یہ سب جانت رہی لگے چلیے دینے دینے ایسا اب چیز سمجھ میں سب کے آ جائے گی لیکن سمی ہو گیا ہے کیونکہ لوگ دور درہ سے آئے ہیں ایسا میں سے پہنچ جائے ہیں اور کل پر سو گئے گی ابھی تو یہ سانا کی ایسا سن تو کل سنا ہوگا آپ کو کل پر سو جب سہ سن سن ہو گئے تو آپ کے دل کے پردے کھل جائے گی کانوں کے پردے بھی ساپ ہو جائے گی سنت بچن ایسا ہوتا ہی ہے کیا بھگوان رام بھی جھوٹ ہوگتے تھے میں صرف کروں گا سب آپ کے سامنے بھگوان رام نے سنتوں کے بچنوں کے بارے میں کیا کہا کہ ہمارے بچنوں نے پرچہ پھیتا پہ سنت بچنے پتھر تھی لیتا ہمارے بچنوں میں ہرہ پھیری ہو سکتی بھگوان رام کہتے ہیں میں سیند بھوستہ پرورتن کے لیے آیا ہوں لیکن جو سنت بس پرورتن کے لیے آئے گا بس پرورتن کی آواز لگائے گا اس کی زمان پتھر کی لکیر ہوگی تو میں آپ سے پوچھ رہا کیا بھگوان مجھوڑ ہوگتے تھے ایک ایک بچنوں میں آپ کو پکڑ کے رکھ رکھتے ہیں سوڈانی کے ساتھ یہ سب چیزیں ہیں میں تو کہہ ونے سارا کر رہا ہوں کہنے کے لیے تو اتنا ہے جو درجلائی انیس سو بامن سے جو باما جی نے فرمایا آنے والے سمائے کی جانکاری پرورتن کی جو آلاز اگر میں سمائے آپ کے سامنے کہنے لگو تو کئی راتے کئی دن نکل جائیں گے اس لیے میں سر میں اشارہ کرتا سمجھ دار کے لیے سارا ہی کافی ہوتا ہے جے گردے اب میں پراتھنا بولوں گا سب لوگ بولیے اس کو اگر اس طرح کی پراتھنا آتما کے گھاڑ پر بیٹھ کر اپنی آتما کے لیے اگر سب لوگ کرتے ہوتے اگر سمجھ دار کے لیے جو آتما کے لیے ہی آیا ہے اس کو جگہ میں کے لیے اس کو پراتھنا سے ملا لکھے لیے اپنے نام جات پر بیٹھا اور اس کو اس کے گھر پہنچانے کے لیے آیا ہوتا ہے اگر آتما کے گھاڑ پر بیٹھ کر آپ نے یہ کیا ہوتا ہے تو یہ سب کام آپ کا ہو جاتا ہے دوگوں سنتوں کی سرن میں سب کو آنا ہی پڑے گا بابا جی نے بہت پہلے کہا دوں بجرہ کال کا ڈنکا کوئی بچنے پائے گا کہا بچہ کلیوں نے بگل بجا دیا اب یہ جانے کی تیاری میں ہے اس میں بچنا بچانے بڑا مشکل ہوگا لیکن ہر باپ کو پرے بچوں کی چندہ ہوتی ہے بابا جی نے جن کو نام دان دیا ہے ان کے لیے کیا کہا بچے گا سادو جن کوئی جو ہری سے لو لگائی گا سادو والے داری وال کا بڑا میں ہوتا جس نے پر من بچان انگریوں کو سادو لیا ہو جو ساکہ آری صدا چاری برم چاری اس کو سادو کھٹی وہ سادو ہوتا ہے وہ بچے گا اس نے آپ کو ساکہ آری بننے کا حدث کیا اور نام دان کتنے پہلے دے دیا کہ ہری سے لو لگا لو تمہارا یہ سب کام ہو جائے کیونکہ کام بھسن سے جب گروہ جی نے پوچھا گروہ جی جب انسان کھان پران گندے میں پھوچھا ہے گندی سرسومت میں چلا جائے جس سے مار کا ڈھنسا چوری کترے آم دیفچار کپچار چوری سے کہتی کتر میں پھوچھا ہے اور کدرہ سے تیری مطور تیر گھٹنا اکال موت کر دنے دینے لگے تو بچھنے بچھانے کا کوئی اپائے کی نہیں کھا کھا بھسنے کا گروہ جی اپائے تو ہے لیکن کھا کھل جو کا جیو مانے گا ہرے کھا مانے نہ نہ لے تمہیں بتانا چاہیے ماننے والوں کی سنکھیں تو ہمیشہ کم رہی ہے کہ رام کی بات چھتریوں نے مانی تھی ترکہ میں اگر چھتریوں نے بات مان لیتی رام کے تو کول بھی یعنی بنیوں کا اعتیاد پر میں نہیں بنتا چھتریوں کا اعتیاد بنتا کسی چھتری کا نام نہیں آیا اگر بھگوان کیسے کے بعد ادوانسیوں نے مان نہیں ہوتی تو ادوانسیوں کا اعتیاد بنتا گول والوں کا اعتیاد نہیں بنتا یہ پرانا اعتیاد سب آپ کو جانکاری دیا ہمیسہ مہا پرسوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لوگ ستی ایمان دار گریب وہی جڑتے ہیں انہی سے اعتیاد بنتا ہے آپ کو یہ سب دیون میں لکھنا چاہیے تھا تو اس لئے سنت مت یعنی سچا مت سچا راستہ جیوات لوگ اپنے گھر آنے کے اوٹ جانے کا اسی جس راستے سے آئی ہے اسی راستے کا جانکار کوئی سنت ستگر میں جائے گا تو اس کو اس کے گھر پہنچا لے گا اور اسی کو کہتے ہیں سنت مت کال مت تو پردھان رہایا لیکن سنت مت ابھی کلجوں میں سارے ساسوں ورسوں سے ہی آیا اس کے پہلے نہیں تھا تو اس لئے اے میں بولوں گا پیچھے سے آپ ساتھ اپنے اپنی جیواتمہ کے لئے سبر اپنا تھا جیواتمہ یہ ہی جائے گی گھر سریر نہیں جائے گا سریر تم کتنا سجھا لو اس کے لئے کتنی لوٹ پھڑ بھوکہ داری بہی جانی کر لیکن ایک دن جنات میں جائے گا ننگا کر کے یہ ننگا کر کے جنات اپنا بہتما میں اور کیا ہو سکتا لیکن اپنا کو دیکھتے ہو پروار سمجھوں میں لیکن تمہاری سمجھنے نہیں آتا کہ ایک دن ہماری بھی یہی حالت ہوگی ہمارے ساتھ بھی یہی بہت پروار والے کریں گے ننگا جلا دیں گے اس لئے پراتھنا مالک سے ہمیں ساری جیواتمہ کے لئے کرو یہ بیچاری بے گنا نردوست نرک براد ہے کوئی اپراد نہیں کیا کال ماہ کی کسی سامن کسی پریوگ نہیں کیا کہ اول دوست کیا ہے سنگ دوست یہ مند کو اس لئے دوست بنا لیا اور جس اگر مطر تمہارا خراب ہے یا جس کے ساتھ اگر وہ خراب تو اگر جو وہ پکڑا جائے گا تو تم بھی پکڑا جاؤ گا سنگ دوست اور سنگ دوست وہ چیزیں ہوتی یہ گردہ میری سورتی جگہ دو گرو پہی آ پرمو من کی تو مدھا مدھا دو گرو پہی آ پرمو مدھا دو گرو پہی آ پرمو بڑے بھا کسے انگر تن پایا جس میں بھی ہاری گر نہیں گایا جس میں بھی ہاری گر نہیں گایا مہم ممتا ہٹا دو گرو پہی آ پرمو مہم ممتا ہٹا دو گرو پہی آ پرمو میری سورتی جگہ دو گرو پہی آ پرمو مہم ممتا ہٹا دو گرو پہی آ پرمو یہ من بھوگو اکامت وارا یہ من بھوگو اکامت وارا ہر دم پھیلتا ہے مارا مارا اپنی بھاکتی سکھا دو گرو پہی آ پرمو اپنی بھاکتی سکھا دو گرو پہی آ پرمو اپنی بھاکتی سکھا دو گرو پہی آ پرمو سکھا دارا پریوارے کی ممتا ہٹا اپنی بھاکتی سکھا دو گرو پہی آ پرمو 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 یہ جگت جال میں یہ پھستا رہا کال یہ مایا کی چال میں ست ڈگاریاں دیکھا دو گرو پئیاں پرو ست ڈگاریاں دیکھا دو گرو پئیاں پرو جے گرو دے نام تل کالا نام کا رگ چڑھا دو گرو پئیاں پرو نیت ست سنگ ملے گرو پرو نیت ست سنگ ملے گرو پرو دیان بھجن میں لگے من میرے دیان بھجن میں لگے من میرے ست ڈگاریاں پرو ست ڈگاریاں پرو ست ڈگاریاں پرو ست ڈگاریاں پرو میری سورتی جگہ دو گرو پئیاں پرو سنگاں سے سبھی ابن میں کر جوری ساک سے ہمیں دن میں کر جوری ست گرو ہاتھ میں تیرے دوری ست گرو ہاتھ میں تیرے دوری ست ڈگاریاں پرو ست ڈگاریاں پرو گروہ جی اپنیتی کروں میں من کی تمیدھا نیتا دو گروہ پئی اپنیتی کروں جی گروہ پہی اپنیتی کروں میں جی گروہ دے جی گروہ دے جی گروہ دے جی گروہ دے نام کرسکر جی گروہ دے نام کرسکر رب کا پیارانو ستیوں کو لائیں گے وشوے سانتی کو لائیں گے جن جن میں پریم کے لائیں گے سبی جی کا کہنا ہے کیا کھانے سے ہوئے کرام کیا کھانے سے ہوگی بھلائی اب کچھ ہونے والا ہے جو آپ ہی سمجھ نہ پائیں گے جو آپ ہی جان نہ پائیں گے جو جیوان پر پچھتائیں گے سوامی جی کی مانی ہے ستیو کی ادھوانی ہے یعندی سوامی جی کی بات نہ مانی ہے جی گروہ دے یعندی سوامی جی کی بات نہ مانی ہے جی گروہ دے جی گروہ دے کیلئی صدگردیال موجود ہے کیلئی سپرمایل گر آپ ابھی آٹھ بجے کے بعد سام کو جن پر کوئی بھوت بادہ پریشان کرتی اور کوئی تکلیف ہے ساری تکلیفوں کی دلائے ہو تو رات میں آٹھ بجے کے بعد جے گھر جو نام کا امچارن کرتی بھی اکیام و اکیس شکر آپ جب لگائیں گے اور جنڈے کو پھرام کریں تو نام جو ہے اتنا کام کرے گا تمہارے بھوت پر این پر آ جائے گا اور وہ کہے گا ہم کو سچے دروار بھی لے آئے ہمیں بری سانتی مل رہی ہے اب ہم تم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ کام کوئی کر سکتا ہے ہندوستان میں اپنے کالے نیلے پہنے ہرے لال جنڈے لگے ہیں کوئی ایک اگر پرت بلا دے تو مانے نام سکتا ہے یہ سچائی ہے نام کی اور یہ سجور دیال کا منچ ہے یہاں ابھی ساتھ مجھے گھنٹی لگے گی سمیوگ ایک پراتھرہ اور ایک گھنٹہ سمرن جانبجان بجانبجان ہے سوہ پانچ بجے گھنٹی لگے گی دیسا مہ دان سے پھو سکتے ہو گے سامنے آپ بڑھ جائے ایک پراتھرہ اور ایک گھنٹے سوہ نمج بجانبجان ہے جو روز نہیں کرتے ہیں دو ایت تین دن کر لو اب تمہارا تین دن دن کچھ کا موجود اس سے اسرار کیا ہوسکتا ہے اس سے اسرار کیا ہوسکتا ہے اس سے اسرار کیا ہوسکتا ہے یہاں یہ کام ہوتا ہے یہاں بکھیڑے باجی نہیں ہوتی ہے یا حاصل بحاصل پھرمچن لندار اچھنا ملائی کا کام نہیں اٹھا ہے یا یہ کام سچائی کا جب تمہارا ہو جائے تو ملن ہے اس میں کیا ہے تو یہاں زرزر کی باتیں نہیں ہوتی اور یہاں سے کوئی سنکہ نہیں نہ میں گرو جی منتا نہ میں سوامی جی منتا نہ میں کوئی سنک ماتنو بھکیر منتا اے ہمیں بندے کی کیا جربت ہے ہم جو ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور بولنے آپ کے سامنے بولنے اسے بندے میں نے کیا بات ہے یہاں ایسی بات ہے کچھ نہیں اور ہم کو آپ سے کچھ چاہیے ہوئے نہیں لیکن آپ مانتے نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی آتا ہے تو ہم کچھ لوگو دیکھے بھائی بیدھا کرتے ہیں ہمارے یہاں بھارتی سلسکتی کا یہ بیدھان ہے تو ہم نے کہا ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے کہاں نہیں ہے ایک روپے دو روپے دس روپے ہمارا لیلو اور اسی ست پرچار میں لگاتے ہیں میرے پاس سمیں نہیں ہے کہ کھیتی دکان دکتر نوگری چھوڑ کے ہمارے کے ساتھ چلوں ہم نے کہا کہ اگر ایسی کوئی تمہارے اندر کوئی سردہ ہے تو میرے پاس چھوٹی سی گاری ہے میں اس میں تیل ڈال کے حون کر دوں گا سارے ہندوستان میں تیل کا حون کر کے اور گروہ کی حقیقت کا پردہ پاس ہو جائے گا اس میں کیا تو تمہارے سامنے ہو رہا ہے یہاں سب پھلی کتاب ہے یا کوئی بھیک نہیں ہمارے گروہ نے ان کو بھیک میں اندرہ سکھایا نہیں انہوں نے تو پرماتنے سے ملنے کی امتی دی جو پرماتنے سے ملا سکتا ہے یا جس کو پرماتنے مل جائے اس مہتنے کے چھوڑ پر ہندوستان کی ساری دولت لوگ نے چھوڑ کر دیتے ہیں آپ کیسے کرنے ہو ان کو تو وہ چیز ملی ہے جس سے پرماتنے مل جائے اور یہ پرماتنے کا ساری سکیوزی کی ہے اگر تم پرماتنے کو فرات کرو یہ سب تمہارے پاس آجائے اسی لئے پرمی ہو جو سریر اندریوں سے جو پوجہ پاک تیرے برد دان ہن جتب یک گھنگا شنان کرتے ہو تو اسے کیا ملے گا مان ملے گا سمان ملے گا سامان ملے گا اگر آتما سے بھجن کرو گے تو بھگوان ملے گا یہ بھگوان ملے بارا وہ سامان ملے بارا چاہو دلو کرلو چاہیے کرلو پرماتنوں میں جاتے ہیں یہ سامان سکتمہ نہیں ہو جائے گا ایک دیس میں ایک باجار لگا تھا باجار بھلا خوشن ملتا لیکن بہن دیکھتا بہن دیکھنے کے اندر ایک جیگی آسو آیا اس نے پڑا کی سائن بوٹریا اس میں لکھا ہے کہ کرپلا اس باجار سے ایک ہی سامان کھری سکتے ہیں وہ اندر گیا تو پہلی دکان میں اس کو منتصر سامان ملے گا اس نے کھری لیا اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو سارا سامان ملتا بیانی اچھا لگ رہا اب وہ بیچارہ دکھی ہو کے بیٹھ گیا تب تک کہ بڑھی آگئی اس نے کہا بچہ تم پیسے دکھی ہو اتنا بڑھیا بجار لگا جاؤں تم کہاں ماں جی بجار تو بڑھیا ہے لیکن بجار کا نیوم ملا گھٹیا ہے کہ کیا کلو لکھا تمہیں ایک ہی سامان کھری سکتے ہیں ہم کو سارا بجار پسند آرہ کہا چلو میں تمہاری سنکا کا سنا دان کرتا تو بڑھیا اس کو بگر گلے کے چلیں بجار مالک کا پتہ لگا رہی لوگوں سے پوچھتی ہے بجار کا مالک کو لوگوں نے کہا وہ گتی پر بٹا ہونا اب اس کے بعد بڑھیا لے ہی کہا بچے تم بجار کے مالک کو ہاں ماں جی کہا بلو تمہاری کیا کیموت ہے وہ اس لے لگا سن اس لے لگے بڑھیا ہی کیا دے رہی سارے لوگ بجار کی بسنک ہے اس سے کیموت پروت ہے یہ یہ کہہ رہی اور جو گیا تو کہا ماں جی یہ کیوں پوچھ رہی کہا بچہ تمہاری یہ نہیں سنکا کا یہی سمہ دان ہے تمہاری سمسیہ کے یہ سمہ دان لوگوں نے پوچھا ماں جی بتائیے ایسا کیوں آپ کہہ رہی کہا جب یہ جب مکان مالک کو ہم کھری لیں گے تو سارا بجار ہمارے ہوگا ارے جب فرماتنوں کو پھراب کر لوگے یہ سارا سنسانی تمہارا ہو جائے گا ایسی گروہ نے آپ امولت جری اور یہ نام کی بوٹی ہاتھ کو دے لیا لیکن آپ نے ان کی جری کی قیمت کی نے ان کی قوت قیمت کیا آپ دونے طرف سے محروم کھلی رہ گئے یہ گردے اور ان سب کی ایک اچھا ہے کہ سب لوگ کے تیمبر پاس سے دیکھ لیں کیونکہ کچھ لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے جب آپ پاس سے دیکھے آنے اصلی ہے کی نکلی ہے کہوں نہیں کیا ہے کیا بتاتے کیا سنتے تو میں آپ کی سنکہ سمدان کیوں وہ نیچے بیٹھ جاؤں گا تھوڑی دی ایسے میں تو سب کو یہی سے پرام کر رہا ہوں یہاں کوئی چھوڑے بڑے کی بات اوہی مہم سمدان میں ہاں لوگ لالت کی بات نہیں ہے لیکن اچھا آپ کی یہ کرنے کا ٹھیک ہے بھر چاہوڑا لیکن پرسے کے لیے نہیں بیٹھاؤں ایسے کے لیے آپ کی سنتہ سمدان کیلئے اور ہم بھی آپ آپ کو پاس سے دیکھن کریں میں آپ پٹیا میں بھگڑیا بھگڑا جی میں چاہوڑے پڑھا آپ کو پٹیا میں نالام کی اپر حالت دی کچھ کھل کوٹ پڑیاں یا گہ دی یا گہ دی یا گہ یا گہ دی موسیقا موسیقا جو اور سے بولو مرے راو ہوگا آنہی سے بولو زخدر دے ہریں گے سرکست دے ہریں گے سرکست دے ہریں گے سب کے داتان سب کے مولیق ایم سے بولو یہ نام نہیں انسان کا یہ تام نہیں انسان کا یہ گلدے اور پرمی اور پرساد یا گلے اس میں گروہ کی دیا سب انہیں اور جب کئی سے تمہارا کام کو یہ خطہ نہ دکھائی سب انکار کر لیں ہمارے ہاں کوئی آلوچنہ بڑھائی جن گھری دے پائیں کو آپ مانتے ہو جب وہ تہری مسیبت پر مدد میں کریں تو آپ کیا کریں گے یہ دانہ پرساد کا موں میں ڈالو اور گیارہ بھر جو گردو نام پر مکا لیں گے ان کو نام اپنے کام خود بتا دیں گے لیکن جوا فائدہ جب پرے گی جواب پر روچ کریں گے انڈے سر آپ کو اس موچ مسیلی تے دو ہے لینڈہ نوچنہ بڑھائی کٹی شائد دوسرے کے دھن اسٹری پتی سے دور یہ پریج ہے اگر آپ پریج کریں مدعوے کے بھی اس ساتھ آپ کو بھی چھوک کریں یہ جو گردو نام سوے کے مہدبوس کے دورہ جگایا گیا صدی کیا گیا ہے جو نام جگایا جاتا ہے وہی جیو آتنوں کو جگا سکتا ہے وہی جیو آتنوں کو لے جا سکتا اور آپ پرچا سکتا ہے بلکہ یہ سنانے والا نہیں دینے والا ہم اچھے ہیں اگر بالا جی سے کوئی دس سال کا بچہ میں ہم دن سنیا جو بھی سنانے والا کام کرتے گا کام کرے گا دینے والا جس کے پیارت دینے کے لئے کھ جانا ہوتا ہے وہ تو دیں سکتا ہے بلکہ سنو سنوز ہونسوں کو لے ہیں اسے میں اپنی باری کو آج کے کارٹم سے برام دیا اور ایک ہر چوک چوٹی گلتی ہو گئی ہو کہنے بولنے میں آپ سب لوگ ہمیں چھوٹا سمجھ کے ہمیں صاحب معاف کرتے رہے گے میں سرمجھتا رہے گا آپ سب کے درسن کرتے رہوں گا اور گروہ کے امیل مچن وادوں کو آپ کے سامنے کھول کے رکھتا رہوں گا میرا تیسرا کوئی کام نہیں ایوے سا دین میں رکھیا جے گردے جے گردے وہ کو امرو پولس کرنے کے ریت کاری جو آئے ہوئے وہ بات میں پسا دیکھتا کیونکہ میں ان کو سممون کے سبب لگ اور ہندوستان میں ایک کاروائی کر کے رہے بدون سممان کے ساتھ ایسا سممان ان کا کسی نے کیا نہیں اور اسی سممان کی ضرورت ہے جب تک ان کو سممان نہیں ملے گا تو دیس کی نمستہ ٹھیک نہیں کتنا بھی کوئی بھاسل دے دیں لیکن ٹھیک ہونے والی نہیں جو سمان جائے گا جب ساتھ سال میں پہل بھاسلی دیا گیا کیا کچھ نہیں گیا اب تو اتنا بگا گیا ہے کسی کے نوز کی بات نہیں بابا جی نے سن انیس ورسی میں کہا تھا کہ دلی کے ساتھ پر بیٹھ کر کوئی بھی مائی کالال دیس کی گریبی اپنے روگیاری اور مائیگائی کو نہیں ختم پر سکتا بیٹھتے بیٹھتے ہوئے پیسوں کے بھرمات کو نہیں رو سکتا ہے انترین بری بات جمعہ پنسی نے کوئی بھی دکیان اور کہا اگر اس سمیں تو رام کشن کو گھتی مرمہ دالو تو چار بیدے کے بعد یہ کہو گے یہ کہو گے ابھی بیٹھتا انسان خرام نہیں ہے یہ بیس تھا یہ انسان کو بوجن پانی نہیں ملے گا کچھ ہی مجدوری نہیں ملے گی اس کے کام نہیں بنیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی یہ ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے آپ کو یہ گردے اسے ہمارے پولیس کے کن چاریت تاری آپ نے آس واراتہ ہمیں بھی سمجھ دیا یہ ہمیں آپ نے سمجھ دیا ہے تو میں آپ کو سمجھ کے ساتھ بھی جاتے ہوں گا ایسے ہی اس طرح نہیں ہوگا وہ سرسن کی مریادہ ہے گروہ کی مریادہ ہے ان کی نوستہ کی مریادہ ہے اس کا پہلن کرنے بہت کھڑ ہوگی ہے وہ آپ بات میں پھڑا ہے لیکن جائے یہ اچھی دات ہے آپ کے ان لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں سے دیکھئے مہارا شروع لوگ آئے ہیں بیار جہار کھن سے آئے مدھردے سے ایسا ہے اب تم نیپال راشتے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں سب جگہ کے لوگ آپ کے آئے ہوئے ہیں وہ آپ کا فرد کیا بنتا ہے کہ آپ کے گھر کو رہا آتا ہے تو میمان ہوتا ہے لیکن یہ ایسے میمان آئے جو آپ لوگ سنے نہیں ہوں گے اب انہوں نے بھوجر انہوں نے بستر راستہ لے کیا ہے ایسا سنا کبھی آپ نے مہمان کو ایسا رہا تھا اور آپ کو کھڑائیں گے آپ کی پوری سوا کریں گے ان کو گروہ نے سوا کا تاج پڑھایا ہے ان کو گروہ نے مریادہ سکھائی ہے ان شاصل میں رہنا ایک دوسرے کا سممان کرنا یہ سکھایا گیا یہاں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ کیا رہیے آپ کیا برسکہ ہے وہ جن کرمتوں کھاتے لیکن یہ بندارہ پرشاہت ہے اس میں بھی تمام بھی ہوئے چلی جاتے سب ہی نہیں ہے سدگر دیال کا جب آمہل ہوتا ہے تو ان کی دھوہ دیا ہوتا ہے سدگر دیال بھوگ بھوگ نہیں بھوگ بھوگی لڑھاتا ہے سدگر دیال پرساب بناتے ہیں پلانتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ سنسکتے ہیں وہ روئے تو گھر میں کھاتے بندار بکھائیں سیکھیں تین دنے رہیے سوئیے اے کچھ تبسیا کر لے ہیں ریشی منیوں نے ہجارہ ورک تبسیا کیا ان بچانوں کو کچھ ملے نہیں اور تم کو اگر تینے دن میں بھی جائے کام بن جائے کہ اس سے سرار اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا ہے جن کو کوئی بھوٹ بادا پریسان کریں تم نے لکھر کوئی خرچ کر دیا لیکن رکھا برسے سے بھوٹ نہیں جائے گا اور یہ گولہ باری سے بھی نہیں جائے یہ سنت ماغنسوں کے جگہ نام سے اس کا کام ہو جائے گا سانت ہو جائے گا یہ نہیں اس کو بھی آرم ملی ایسا نہیں اتلا جائے گا تو وہ کتنا سرل اور سچائی کا پرماری ہے کوئی بھی دھنڈا لگا کہ ہندوستان بھی یہ بھوٹ نہیں ملا سکتا ہے اور یہاں بھی دیکھیں آج ملے کے بعد کتنے نتی یہ سچائی آپ کے سامنے ہے پورے ہندوستان میں یہ سب جگہ کارکمیسی طریقے تھا اور ابھی یہ آپ سے ملے کے بعد ساتھ ملے گھنٹی لگے گی آپ سے دیکھیں آپ پراثر کے اکتیت ہو جائے اور یہی بیٹھ کریں گھنٹا سمرن دیان بھجن کرو اپنی جیو آتما کا اتھار یہاں سے کرو اور سریر کی بیماری اور بھوٹ پریت والا کسٹو وہاں سے اتھارو یہ دو نیرے آت کا کام اور ایک نیرے پیسن ہے کئی کچھ ہے ارے یہ پرسے سے کام نہیں ہوتا جو کام دوا نہیں کرتی ہے وہ کام دعا کر دیتی ہے جب مرشید کامل ملتے ہیں تو باپ خدا سے ہوتی ہے جب خدا پرماتموں کو ملانے والا اس کے لئے کیا ہے کچھ نہیں لیکن تم تو مشواص کرو ان کو مشواصی نہیں رہا نہ گروہ کے جگہ نام پر نہ گروہ کے کام پر نہ ان کی آواز واتوں پر جب آپ نے مشواصی ختم کر دیا تو پھر رونے والا کیا ہے جے گردے باپ خدا سے ہوتی ہے